دوستو سردیوں میں ہمیں اس طریقے سے اورنج جو ہے نا فاتے ہیں اور ان کے چھلکے جو ہے نا پھینک دیتے ہیں لیکن آج کے بعد آپ نے ان کے چھلکے کبھی بھی نہیں پھینکنے دوستو دیکھئے آپ نے اس طریقے سے لے لینے ہیں اور ہم ان میں سے بنائیں گے سابن سابن کی ٹکیا جو کہ بہت ہی افیکٹیو ہوتی ہیں آپ نے اس کی جو ہے نا اس طریقے سے چھلکوں کے جو یہ وائٹ والا حصہ یہ اتار دینا ہے چمچ کی مدد سے آپ اتاریے گا بہت ہی آسانی سے اتر جائے گا ساروں کا ساروں جو ہے نا یہ پیل اس کا جو ہے نا وائٹ آپ نے نکال دینا ہے اور آپ نے اس میں جو ہے نا ایک پین میں ڈال دینا ہے پانی تین کپ اور اس میں جو ہے نا یہ آپ نے چھلکے ڈالنے چھلکے مکس کر کے اس پانی میں پھر آپ نے جو ہے نا فلم چلانا ہے اور بلکل لو جو ہوتا ہے نا اس پہ آپ نے آگ پیس میں فلم پہ آپ نے اس کو جو ہے نا بوائل کرنا ہے تقریباً آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے بیس منٹ تک اور بہت ہی اچھا سمرتا پیسٹ بنے گا اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے بوائل کر دینا ہے دوستو دیکھے بہت ہی اچھا اور سمپل ہے کہ آپ جو انا اسے ایک سابن کی ٹکی سے اور آپ اپنے مہینے بھر کا جو انا سابن بھی بنا لیں گے آسانی سے تو دیکھے دوستو مجھے نہیں لگتا یہ ہے کہ آپ جو ایسفل نہیں ہے تو ایک ٹکی سے آپ جو انا اپنے پورے گھر کے لیے اور ایک مہینے کا جو انا سابن بنا سکتے ہیں اور یہ سابن جو انا بہت ایفیکٹیو بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں ارینجز میں جو انا وائٹیمنٹ سی پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے سکن کے لئے بہت زیادہ مفید ہے گرائنڈر میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اس کے جو پیلز ہم نے اس پر کی ہیں وہ اس کو ہم نے گرائنڈ کر دینا ہے اور خیال رکھے گا جو بھی اس میں گھٹلیاں وگرہ ہوں تو وہ آپ نے اس میں سے نکال دینی ہے لیکن یہ ہے تو گرم تو گرم ہم دیسے بھی گرائنڈ کریں گے تو اچھے طریقے سے یہ گرائنڈ ہو جائے گا لیکن جو بھی اس میں گھٹلیاں وگرہ ہوں تو آپ نے وہ جوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آسانی سے بازار سے تو آپ نے وہ لے لینا ہے اگر وہ آپ بائے نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں ہمارے گھر میں کوئی بھی سابن کی ٹکی تو ہوتی ہے تو ہم نے اس کو جو اینا گرائنڈ کر لینا ہے لیکن یہ سارا سیرم بنانے سے پہلے جو اینا اس کو گرائنڈ کر لینا کیونکہ پھر جب یہ گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے ورنہ جب تک ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تو یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ ہمارا میکسر اچھے طریقے سے نہیں بنے گا دیکھیں دوستو اس طریقے سے ڈال کے پھر آپ نے پورا سارا کا سارا اس میں میکس کر دینا ہے میکس کر کے بعد میں جو اگر یہ پھر بھی ڈرائے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ نے آدھا کپ پانی ڈال کے پھر آپ نے جو ہے نا اس کو چمچ چلاتے چلاتے اور ہلکے آنچ پہ جو ہے نا آپ نے اس پر یوز کرنا ہے اور یہ بلکل اچھا سا پھر سے میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کا سابن بن کے تیار ہو جائے گا اب آپ کے پاس کوئی بھی سابن دانی ہو کوئی بھی ایسا کپ ہو کٹوری ہو کچھ بھی ہو آپ اس میں جو ہے مولڈ میں اس طریقے سے ڈال کے اور آپ اپنے لئے سابن بنائیں اور آپ بھی یوز کریں اپنے فیملی کو بھی یوز کروائیں اسپیشلی بچوں کو بھی کروائیں اور یہ سمرز کے لئے بھی بہت اچھا مفید ہوتا ہے تو آپ یہ چیزیں بنا کے رکھا کریں اور اس میں آپ نے ڈال دینی ہے بیکنگ سوڈا بہت ہی تھوڑی سی مقدار میں ہاف ٹی سپون آپ نے بیکنگ سوڈا ڈال دینا ہے اور جو ہے نا ایک چمچ بھرکی آپ نے ڈال دینا ہے اس میں ناریل کا تیل اگر ناریل کا تیل آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے اس میں بادام کا تیل ڈال دینا ہے تاکہ ہماری سکن جو ہے موسٹیرائزر رہے امید کرتے ہوں یہ والی ٹپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ٹپس پسند آئی ہوں تو جلدی سے میرے چینل کو لائک کر دو ویڈیو کو آپ لائک کر دو اور چینل کو آپ سبسکرائب کر دو دوستو بابای آپ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تو اس طریقے سے آپ مولڈ جو ہے نا اپنے میں بھر لیں اور یہ والی چیزیں یوز کریں آپ بھی یوز کریں اپنے بچوں کو بھی یوز کریں اپنی فیملی ممبرز کو بھی یوز کروائیں دوستو اپنے ہزاروں روپوں بچائیں